رضیت باللہ کی ربہ و رضیت بالاسلام دین و رضیت بابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسولہ ناظرین و سامیائی اکامت دین یوٹیوب چینل کے اوپر آج ہم جو کرنا یارس کے اوپر ملک چین کے شہر وہان کے اندر سے شروع ہونے والا کرونا وائرس اس کے اوپر بات کرنے جا رہی ہیں ہماری ویڈیو کو بھی دیکھتے جائیں اور ہمارے یوٹیوب اکامت دین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور ہماری ٹیم کے ممبر بن جائیں تاکہ ہر آنے والی انفارویٹی اور اسلامی سیوشن ہیں اس حوالے سے جو ویڈیو ہے اب تک پہنچتی رہے جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کا ان خبروں کی بھرمان ہے اور ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اپنا ازارے خیال کر رہا ہے تو ہم نے بھی ضروری سمجھا کہ دین مدین کی خدمت کے حوالے سے جو ہے اپنا ایک پیغام جو ہے آپ بھائیوں تک پہنچایا جا سکے اور آپ کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمارے لئے یہ بڑی ہی اہم ہوگی اس کا بھی آپ اظہار کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے شہر وہان کے اندر سے ایک ایسا وائرس لوگوں کے اندر سے شروع ہوا جو کہ اس وقت صرف چین کا ہی مسئلہ نہیں رہا بلکہ چین کے آس پاس حتیٰ کے پوری دنیا کے لیے وہ ایک انتباہی نشان بن چکا ہے اور پوری دنیا کے ائرپورٹس کے اوپر اور جو چین سے آنے والی پروازیں ہیں اور جو ٹریول کرنے والے حضرات چین سے ہیں دوسرے ملکوں میں تو ان کی تھرمل سکیننگ اور ان کی سکریننگ جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے ناظرینوں صاحب نے آئی جہاں تک ایٹنگ ہیبٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جانوروں کے اندر سے یا سام کے اندر سے چمکہ دڑ کے اندر سے وہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہوا انسانوں کے اندر سے تو وہاں پہ میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ رہنما اصول پیش کیے جا سکتے ہیں تو وہ قرآن ہی سے پیش کیے جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے وہ علم علم نہیں ہوتا جو مسئلے کا حل نہ بیان کر سکے جو مسئلے کو سولو نہ کر سکے ایسا علم جو ہے جو مسئلے کو سولو نہ کر سکے وہ تو خود ڈیزولو ہو جاتا ہے تو نہازہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر صدیوں پہلے یہ چیزیں بیان کر دی گئی تھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو پھلانوگے اور رب کی نافرمانی کروگے جو رب نے حرام چیزیں کی ہیں ان کو تم کھاؤگے تو یقیناً اس کے اندر تمہارا نقصان ہی ہے اور تم جانتے نہیں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ جو ہے شاید لبرل اور سیکولر طولہ جو ہے اور یہودیت کے ایجنٹ جو سوشل ویڈیا ہے وہ آپ کو یہ بات نہ بتائے کچھ ہفتے قبل چین کے اندر سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر جو چینی بشندے ہیں چین کے اندر رہنے والے مسلمان ان کے اوپر چینیوں کی طرف سے بدھ مک کی طرف سے مختلف انداز میں شدید قسم کا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا تو جب کسی بھی عربی ملک نے اور کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ لگانے والے ملک نے ان مظلوموں کا ساتھ نہ دیا تو پھر رب زلجلال کی لاتھی بے آواز ہے کہ خلق کائنات نے کس انداز میں ایک چھوٹے سے وائرس پوری کی پوری چین کی جو عبادی ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا اور اس وقت ان کو جان کے لانے پڑے ہوئے ہیں دیکھو یہ ہے اسلام کی پاور اور یہ ہے قرآن کی پاور کہ وہ کرونا وائرس وہ چین جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے جا رہا تھا آج اس چین کے پاس اپنی وہان شہر کی آبادی کو محفوظ کرنے کے لیے ویکسینیشن بھی موجود نہیں ہے اور وہ اس فکر میں ہے کہ ہمیں چھ ماہ سے آٹھ ماہ تک کا عرصہ درکار ہے ویکسینیشن کو تیار کرنے کے لیے اور اتنی دیر تک لاکھوں کی تعداد میں امواد ہو چکی ہوگی یہ ہے میرے رب کا فیصلہ کہ زندگی دیتا ہے تو رب زلجلال دیتا ہے اگر موت دیتا ہے تو رب زلجلال دیتا ہے آج سوشل میڈیا پہ چیف چیف کے کہا جا رہا ہے کہ فلمی نظاروں کی طرح چلتے پھرتے لوگ کاروبار میں مصروف گرگر کے مر رہے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان مذاہب دنیا کے لیے جو اسلام کو معاذ اللہ کے کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر غالب ہونے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ پارہ نمبر چھپیس صورت الفتح کے آخری رکو کے اندر رب زلجلال نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دین جو ہے اس کو غالب کرو اسلام کو غالب کرو تو کرونا وارس کے حوالے سے یہ چینیوں کے اوپر اس وقت بہت بڑی خدا جو اپنا موقف بیان کرنا وہ تو ایک علیدہ بات ہے لیکن ایک اسلام کا دعی ہونے کے حوالے سے آج بھی اگر چین اپنے اسلام کے ساتھ رکھے ہوئے نارواز سلوک سے باز آ جائے ہیں تو یقینا ان پر جو ہے وہ کرم کا معاملہ ہو سکتا ہے آخر میں اتنا ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں صورت الفقرہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ رب زلجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں لیکن اللہ تعالی نے منع کی ہیں تو اس میں تمہاری کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناغوار گزرتی ہیں لیکن اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اس میں تمہارے اندر بھلائی ہے تو پیارے اسلامی بھائیو ہم چونکہ مسلمان ہیں جس طرح چینی ادارہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ یا تین مرتبہ اچھے طریقے سے ہاتھ دھونا مو کو ساف کرنا گلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ناک کو ساف کرنا یہ ساری چیزیں تو حضور کے اندر ہیں آج ہم نماز کو چھوڑ کر کون سی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی رکم نماز کے لیے جو ہم حضور کرتے ہیں کرونا وائز کا علاج اس حضور کے اندر موجود ہے تو پھر دیکھیں آگے نماز کی کتنی برکتیں ہوگی اور پھر پورے کپورے دین اسلام کی کتنی برکتیں ہوگی صرف ایک حضور کے اندر اس اتنی زیادہ محلق بیماری کا حل موجود ہے کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے اور کتنا رحمان ہے ہمارا رب جس نے ہمارے دین اسلام کو پسند کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں ردیت باللہ ربہ وردیت بالاسلام دینہ وردیت وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولہ آخر میں ابن ماجہ کی اور ابو دعوت شریف کے اندر جو ایک دعا ہے خالق کائنات نے جو اپنی امت خالق کائنات کے پیارے محبوب نے جو اپنی امت کو دی ہے اس کو اپنا وظیفہ بنائیں تاکہ رب زلجلال ہمیں اس محلق بیماری سے اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آنے والی آفات و بنیات سے محفوظ فرمائیں آمین وآخر دعوائیہ آمین الحمدللہ رب العالمین پاکستان زندہ بہت